ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کرش فور کرش فور کرش فور کرش فور دوستو یہ ورڈ پچھلے دو منت سے ہر جگہ پہ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ یار ریتک روشن کی فلم کرش فور کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ کیا یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی یا نہیں اس کی سٹوری رائٹنگ کیا ہونے والی ہے اس کی شوٹنگ کب تک سٹارٹ ہوگی کوسٹ کیا لی گئی ہے کیا سین ہونے والا ہے کچھ تو بتاؤ تو گئیس کچھ بھی ا فائنلی کرش فور کو لے کر گئیس کچھ اپ ڈیٹس نکل کر آئی ہیں کچھ میجر اپ ڈیٹس جنہیں سننے کے بعد اب ایٹ لیسٹ یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ہاں بھائی کرش فور آنے والی ہے اور گئیس جو اپ ڈیٹس نکل کر آئی ہیں وہ سچ مچھ شوکنگ اپ ڈیٹس تھی اور مینز کہ جس ٹائپ کی اپ ڈیٹس ہیں گئیس اگر ایسا ہو گیا تو کرش فور میں لکھ کر کے دیتا ہوں کہ بولی وڈ کا نہ صرف فیوچر بدلے گی بلکہ یہ فلم پھاڑ کر کے رکھ دیئی جس طرح کی اپ ڈیٹس آئی ہیں اب اپ ڈیٹ کیا آئی ہیں اس سے پہلے کہ میں اپ ڈیٹ آپ کو بتاؤں جن بھائی دوستوں ابھی دیکھ چینل کو سبسکرائب نی کے بعد جلدی سے کر لیں کیونکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز ہم آپ لوگ کے لیے لاتے ہی رہتے ہیں تو گئیس اپ ڈیٹ کے اکورڈنگ جو اس فلم کے ڈائریکٹر ہیں راکیش روشن ان کا کہنا تھا کہ کرش فور کی گئیس سکرپٹ پہ وہ کام کر ر کر لیکن ان کا ساتھ یہ کہنا تھا کہ کرش فور کی سٹوری کرش 3 کے بعد ہی سے سٹارٹ ہوگی آپ سب کوئی پتا ہے کہ کرش 3 کی جاپے انڈنگ ہوئی تھے ان کا بیٹا تھا وہ پتہ نہیں چانک سے گھائب ہو جاتا ہے تو وہ ریتے کروشن اوپر دیکھتے ہیں تو اب اوپر بیٹھا ہے یعنی یہ تو نہیں پتا لیکن جس میں سے انڈ ہویا تھا تو ڈائریکٹر روکیش صاحب کا کہنا تھا کہ کرش 3 کے انڈنگ کے بعد ہی کرش فور سٹارٹ ہوگی لیکن لیکن کرش فور کا سارا جانرہ چینج ہونے والا ہے کرش فور کی ورلڈ چینج ہونے والی ہے جی اپ ڈیٹ کا اکورڈنگ کرش فور میں نیو ورلڈ دیکھنے کو ملی جب یہ نیو ورلڈ کیا ہونے والی ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا اسی کے ساتھ کرش فور میں نیو کیریکٹرس لیے گئے ہیں نیو کانسٹ ہونے والی ہے زیتک روشن تو ایفکورز ہیں اور کچھ کانس جو قائز نکل کر آ رہی ہے اس کے اکورڈنگ نواز الدین صدیقی بھی ہیں اور ویویک اور برائے جنہوں نے کرش 3 میں کام کیا ہے وہ بھی ہیں اب یہ کیا سین ہے یہ تو جب سٹوری ہے یہ ٹیزر ٹریلر جب بھی آیا تب ہی پتا چلے گا اتنا ہی نہیں گئی ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ نکل گئے جو پرسنلی مجھے بہت کمال کی لگی وہ یہ تھی کہ جو اس فلم کے ڈائریکٹر ہے روکش صاحب ان کا کہنا تھا کہ کرش فور کے اندر جو ایکشن سین ہمیں دیکھنے کو ملیں گے آج سے پہلے کسی بھی بولی ووڈ موی کے اندر وہ ایکشن سین نہیں ہے مینز کہ ٹوٹلی کا ٹوٹلی ایکشن کے حوالے سے یونیک چیزیں ہوں گے اب یہ کتنی یونیک ہونے والی ہیں وہ تو جب اس کی سکرپٹ سامنے آئے گی یا کاس سامنے آئے گی یا کوئی گلمس ٹیزر یا پوسٹر سامنے آئے گا تب ہی آئیڈیا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ فی الحل ریٹی کروشن وکرم ویدہ کی پروموشن میں آگے بیزی ہوں گے اس کے بعد انہوں نے فائٹر میں کام کرنا ہے فائٹر کے بعد دو چوائسز ہیں یا وارڈو یا کرش فور اب ان دونوں میں سے کسی ایک مووی پہ کام کیا جائے گا اب دونوں میں سے کس مووی پہ ریٹنگ روشن کام کرتے ہیں یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے لیکن اگر پرسنلی میں بتاؤں تو بہت زیادہ چاسز ہیں کہ ریٹنگ روشن وار ٹو میں کام کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بڑی تگڑی قسم کی اپ ڈیٹس آئی تھی کافی پہلے میں نے آپ کو کسی ویڈیو میں بتایا ہوگا کہ جو وائی آر ایف ہے گئیز وائی آر ایف ایک یونیورس بنانے کے چکروں میں ہے وہ اس پہ کافی لانگ ٹائم سے کام کر رہا ہے اور وائی آر ایف کی بہت سے مویز کے پتھان ساتھ ٹائگر تھری اور ساتھ جو ہے وار ٹو یہ آپس میں لنک کریں گی ان کا کوئی مکسچر ہونے والا ہے اب اس کے لیے افکورس دوستو وار ٹو نے بننا ہے تو فائٹر کے بعد میں بھی وار ٹو بنیں لیکن ساتھ یہ بھی اپ ڈیٹ تھی کہ ٹوینٹی ٹوینٹی فور کے اندر سلمان خان اور شارو خان ان دونوں کی ایک فلم آنے والی ہے تو وہاں پہ ریٹنگ رو حسل ہو گیا ہو تو کرش فور کی کوئی اپ ڈیٹ آ سکتی ہے کہ کیا پتا کرش فور فائٹر کے بعد بنائی جائے دیتے کروشن کرش فور میں کام کریں تو اگر اس کرش فور آتی ہے تو افکورس دوستو ایک بہت کمال کی فلم ہوگی اور پھاٹ ڈالیں گے لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کیا بنتا ہے ابھی تک کیلئی اتنی آپ آپ لوگوں کو مجھے بتاؤ کہ آپ میں سب کتنی ایسے بھائی لوگ ہیں دوستان جو کرش فور کا بس سبری کے ساتھ ویٹ کریں نیچو کومنٹ سیکشن کے اندر ض تک کیلئی اتنی ویڈیو پسندی لائک ضرور کرنا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اگلی آنوالی ویڈیو جب مجھے لکے گا تھانکس فور واشنگ